بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے اوپر پی سی سی ڈالی جائے گی ابھی جو کھڑا ہے اس کا سائز لیا گیا ہے بائی سو نبے میلی میٹر بائی سو نبے میلی میٹر چونکہ ہم یہ امریکن ٹیکنالوجی ہے اس لیے اس کو ہم میلی میٹرز میں اور فٹ کے اندر ہم دونوں طریقوں سے اس کو آپ کو بتائیں گے ویسے ہی اس کا جو سائز ہے وہ نو فٹ بائی نو فٹ ہے اور اچھے طریقے سے اس کی کمپیکشن کرنے کے بعد اس کے اوپر پی سی سی کی جائے گی اس کی بیس اس کا بیٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا لیاؤٹ سب کا ہو چکا ہوا ہے اچھے طریقے سے لیاؤٹ کیا گیا ہے لیاؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پی سی سی ڈالی گئی ہے پی سی سی ڈالنے کے بعد پھر اس کو لائن ڈوری کی مدد سے اس کی سینٹرنگ کی گئی ہے فٹنگ کی اور اس کے اوپر پیڈیسٹل کی سینٹرنگ کی گئی ہے ابھی یہاں پر فارم ورک ہوگا فارم وقت کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے پھر ہم سٹیل باندھیں گے سٹیل باندھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی فٹنگ بھری جائے گی اور اس کے بعد اس کا جو پیڈیسٹل ہے اس کو بھرا جائے گا بڑے اچھے کلیر طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جو ہے وہ لی اوٹ کیا گیا ہے دو دو تین تین دفعہ اس کا لی اوٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو جو ہے وہ نہ رہے کیونکہ اگر ذرا سا بھی لی اوٹ ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک سپیس فریم بیلڈنگ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جوائنٹس کا جوڈس کا ہر طرح سے جو ہے وہ کیا ہوگا پرابرم کریئٹ ہونے کا چانس آم بیلڈنگ کے نسبت زیادہ ہوگا اس وجہ سے اس کو بڑی اتیاد سے جو ہے وہ پروپر چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے تیار ہیں ابھی اس کے اندر فارم ورک کیا گیا ہے فارم ورک کرنے کے بعد سٹیل باندھا گیا ہے سٹیل باندھنے کے بعد پیڈسٹل کا بھی سٹیل اس کے اندر باندھا گیا ہے اب یہ جو فوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹنگ نو فٹ بائی نو فٹ کی ہے جو کہ بائی سو نبے میلی میٹر بائی سو نبے میلی میٹر بنتا ہے اس کے اندر تقریبا جو ہے وہ بارہ انچ جو ہے وہ اس کے اندر کنکریٹ کی گئی ہے فوٹنگ کی جو تھکنس ہے وہ بارہ انچ ہے جو کہ تین سو میلی میٹر بنتی ہے کنکریٹ ڈال دی گئی ہے اس کی پورنگ ہو چکی ہوئی ہے ابھی اس کا سیٹنگ ٹائنگ گزر گیا ہے اور اس کو ہارڈنگ ٹائنگ اس کو دیا ہوا ہے جیسے یہ چوبیس گھنٹے بعد کنکریٹ ہارڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا پیڈیسٹل کی شٹرنگ کی جائے گی اور پھر پیڈیسٹل کو بھرا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لی آؤٹ کیا گیا ہے لائن ڈوریز کی مکمل جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جب تک اس کے پیڈیسٹل فائنل نہیں ہو جاتے تب تک اس کا لی آؤٹ پروپرلی اس کو چیک کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی اس کا جو کنکریٹ ہے وہ ہارڈ ہو چکی ہوئی ہے اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ اس کی پیڈیسٹل کے راؤنڈ شٹرنگ کرنا اور پھر پیڈیسٹل کو بننا ہے پیڈیسٹل کا جو سائز ہے وہ رکھا گیا ہے وہ ساڑھے ساتھ سو میلی میٹر بائی ساڑھے ساتھ سو میلی میٹر جو کہ تین فوٹ بائی تین فوٹ بنتا ہے اور اس کی پیڈیسٹل کی جو فوٹنگ سے ہائٹ ہے وہ چھتیس انچ ہے یعنی کہ نو سو بیس میلی میٹر ہے ابھی اردگرد کے ایریے کے اندر جو ہے وہ اس کی مٹی ڈالی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈیسٹل کی شٹرنگ کر کے پیڈیسٹل کو بھر دیا گیا ہے اس کے اندر اینکر بولٹنگ کی گئی ہے آٹ آٹ اینکر بولٹ اس کے اندر آلریڈی اس کے اندر ڈالے گئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ سپیس فریم بیلڈنگ کے جو کولم ہے وہ وہاں پہ لاغے ان کو ٹائٹ کیا جائے گا ابھی جو ویسٹ مٹیریل باہر پڑا ہوا ہے بیک فلنگ مٹیریل پڑا ہوا سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے ڈالنے کے بعد اس کو پھر اچھے طریقے سے جو ہے وہ کمپیکٹ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا فیسٹ مٹیریل جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد اس کو کمپیکٹ کیا جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کولم رکھے جائے مٹیریل سائٹ پہ پہنچ چکا ہے یہ چونکہ مٹیریل اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور یہ سارے کا سالہ سٹیل سٹیکچر ہے تو کرین کی مدد سے اس کو انلوڈ کیا جائے گا کولمز کو انلوڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس کے جو سٹیکچرل ممبر ہے ان کو انلوڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس کی نوڈز ہیں جو بال شیپ میں ہیں اس کو انلوڈ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کولم ہے اس کی بیس پلیٹس ہیں نیچے اس کے بعد یہ فٹ بائی فٹ کا جو ہے وہ سٹیل کا جو کولم ہے اس کو پری پینٹڈ ہے سارے کا سارا مٹیریل کرین کی مدد سے اس کو جو ہے وہ ان لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو سیفلی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹاک کیا جا رہا ہے مٹیریل کو ان لوڈ کرنے کے اندر کے لیے بہت زیادہ مہارت چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو پروپر صحیح جگہ پر پلیس کریں گے تو پھر اس کو اٹھا کے اس کو پروپرلی اس کو اریکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو مٹیریل کو پلیس کیا جا سکتا ہے اگر مٹیریل رینڈم لی پڑا ہوگا تو وہ اس کی پھر کنسٹرکشن میں اریکشن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم آئے گی تو ون بائی ون جو ہے جتنے بھی سٹیل میمبرز ہیں جتنے بھی اس کا مٹیریل ہے وہ اس کو سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ان لوڈ کیا جا رہا ہے اس کام کے یہ جو کام ہے اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ زیادہ ہیں یہ کام بہت تیزی سے ہو جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلٹیز کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیکچرل میمبرز ہیں جن کو جو کہ وہ پری پینٹڈ ہیں ان کو الیدہ الیدہ رکھا گیا ہے ان کے اوپر بقائدہ نمبری کی گئی ہر سٹیکچرل میمبر کا ایک اپنا نمبر ہے یہ سٹیکچرل میمبر اپنے نمبر کی مدد سے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے جو لیبر ہے کام کرنے والی وہ اور جو سائٹ انچینئر ہے اس کا آپس میں بہت زیادہ کلوز کورنینیشن ہوتا ہے ادروائز جو ہے وہ ایشیوز آ سکتے ہیں پرابلم آئیں گے کام خراب ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس کی بڑی کلوز کورنینیشن جو ہے وہ ضروری ہے مٹیریل کا ویٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کرین کی مدد سے اتار کے احتیاط کے ذریعے اس کو انلوڈ کیا جا رہا ہے سائیڈوں کے اوپر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے سپیس فریم بیلڈنگ جو ٹکنالوجی ہے بیسیکل یہ ٹکنالوجی امریکن ٹکنالوجی ہے اور یہ جو بیلڈنگ ہے زیادہ تر آپ کو ملکہ ویئر ہاؤسز کے اندر اس کے علاوہ جہاں پہ جہاز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سپیس فریم ہوتا ہے اس کے اندر کم سے کم کولم آتے ہیں اور زیادہ سپیس مل جاتی ہے زیادہ سپیس ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے مومنٹ گاڑیوں کی ویکلز کی جہازوں کی جہازوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے سپیس فرنگ کا سب سے مین بینیفٹ وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو کالم ہے وہ کیا ہوتے ہیں کم سے کم آتے ہیں اور میکسیمم اندر جو ہے سپیس اکوپائیڈ ملتی ہے تاکہ اس کو پروپرلی جو ہے وہ یوز کیا جا سکے ابھی جو ہے وہ سارے کے سارے میمبر جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے وہ کرین کی مدد سے جو ہے ان لوڈ کیا جائے گا ان لوڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کو ان کی آپس میں ان کو کنیکٹ کیا جائے گا کنیکٹ کر کے اس کو دو حصے بنایا جائیں گے ہاف حصے کو پھر یہ کرین کی مدد سے اوپر اٹھائے جائے گا اور ہاف حصے کو دوبارہ پھر کرین کی مدد سے اوپر اٹھائے جائے گا ابھی چونکہ یہ جو سائٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ مٹیریل آرائیول کا بھی چل رہا ہے مٹیریل ان لوڈ بھی ساتھ سائٹ کے اوپر ہو رہا ہے کہ میں پرسنل ذاتی طور پڑ پہ اگر بات کروں تو سپیس فریم کا سب سے بڑا فائدہ جو یہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کی سکرائب ویلیو بہت زیادہ ہے مطلب اگر اس سپیس فریم بلڈنگ کو آپ پچاس سال یوز کرنے کے بعد اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو ایک تو آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں صرف آپ نے اس کو ان بولٹ کرنا ہے اور کرنے کے بعد اس کو کہیں اور شفٹ کر کے وہاں پہ سیول وار کر کے اس کو وہاں پہ پلیس کر دینا ہے اس کے علاوہ اس میں چونکہ سٹیل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو سکرائب ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو مارکٹ میں یوز کرنے کے بعد بھی اچھی خاصی قیمت کے اوپر اس کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ادروائز جو دوسری بلڈنگ ہوتی ہیں آم ویر آس ہوتے ہیں آم شیرڈ ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ وہ الٹا ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو ڈسمنٹل کروانے کے لئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فرنٹ کے اوپر بولٹ لگے ہوئے ہیں سب کے ان کے اوپر نمبرنگ کی گئی ہے یہ سارے کے سارے بولٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نوڈ کے ذریعے کنیکٹ کیے جائیں گے ان کا کافی اچھا خاصا جو ہے یہ سٹرکچرل ممبر کا ویٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ جو یہ جو نوڈ آپ کو نظر آرہی ہیں ان نوڈ کا بھی اچھا خاصا ویٹ ہے یہ جو نوڈ ہے ان کے اندر سراخ ہے ان کے در جو ہے وہ آپ کو گرووز نظر آرہی ہوں گی سراخ کے اندر گرووز ہے اور ان کے اوپر نمبرنگ کی گئی ہے ہر نوڈ کا ایک اپنا نمبر ہے اور پروپر جو ہے وہ نمبر والے گرووز کے اندر ہی سٹرکچرل ممبر جائے گا بغیر نمبرنگ کے کوئی بھی نوڈ یہاں پر موجود نہیں ہے ساری کی ساری نوڈز کو نمبرنگ کی گئی ہے اور پھر اب اس کو کیا جائے گا جیسے کہ کولم جو ہے وہ کھڑے کر دیئے گئے ہیں پیڈیسلز کے اوپر اور ابھی جو سپیس فریم کا جو سٹرکچر ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے نوڈ کے ذریعے میمبر کو اٹیچ کر کے ان کو اٹائٹ کیا جا رہا ہے ان کو ہر میمبر جو ریلیمنٹ میمبر ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے لگا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کی جو ٹائٹنگ ہے ہے اس کو ٹائٹننگ اور اس کو اس کو نٹ بولٹنگ اس کی جو ہے وہ بڑی پر ہونی چاہیے اور اس کی پرپر جو ہے وہ اس کو چیک ٹ Correctie نہیں ہوگا تو وہ سٹروٹسٹ ٹائٹلی جو ہے وہ لوڈ گین نہیں کر پائے تو اس کی تو پرپر جو ہے وہ ٹائٹنگ کیا رہی ہے پروپرسپ جا ہے وہ ٹائٹ کیا جہا رہا ہے جو ہے نٹ بولٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹ بھی بال شیپ ہیں اور اس کا اچھا خاصا ہیوی ویٹ ہے اور یہ ایک بڑا مزیدار سٹرکچر بنے گا اور بڑا ایک یونیک چیز ہے جو کہ بہت کم پاکستان میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی زیادہ تر یہ چیز جو ہے آپ کو باہر کے ملکوں کے اندر نظر آئے گی پاکستان میں چند ایک گنتی کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سپیس فریم ابھی موجود ہے ادروائز یہ جو سٹرکچر ہے بہت کم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا پروپر اس کو اٹیج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پروپر اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کا ہاف ایریا جو ہے وہ پروکسی میٹلی تیار ہے آدھا ایریا جو تیار ہو گیا ہے اس ایریا کو جو ہے کرین کی مدد سے اٹھا کے اس کو کولمز کے اوپر رکھا جائے گا کرین کی مدد سے اس کو اوپر اٹھانا بھی اس کے لیے تھوڑی سی احتیاط بھی ضروری ہے اور اس کے لیے تھوڑا ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کتنا ہیوی یہ سٹرکچر تیار ہوا ہے یہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے یہ ڈبل گریڈ ہے یا ڈبل لیئر اس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے بھی جو ہے میمبر ہیں اور اس کے اوپر بھی میمبر ہیں یہ ڈبل لیئر اس کی بن جاتی اس کے علاوہ یہ سنگل لیئر بھی ہوتا ہے اور یہ ٹریپل لیئر بھی ہوتا ہے لیکن ڈبل لیئر جو ہے وہ خوبصورتی میں بھی مہین پر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی افادیت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے 때문ے آئے تم میں کہنے ہاں پر جوڑ کے ہیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہے اور یہ سٹرکچر ممبر آپ اس میں کنیکٹڈ ہے ان کے اوپر گلیڈس جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں ان کے اوپر جو پرلن لگیں گے اس کے اوپر پہ یہ شیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائی جائے جو already pre painted ہوتی ہے ابھی یہ سارے کی سارے گلیٹس جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے اور ٹائٹ ہونے کے بعد اب ان کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ میمبر کولم کے اوپر رکھا جائے گا کولم پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ اوپر جو ہے کولم کے اوپر ٹائٹ کیا جائے گا ان کی ٹائٹنگ کی جائے گی دیکھیں جی کرینز سائیڈ پر آ چکی ہیں اور دوسری طرف جو ہاف سپیس فریم ہے اس کو اوپر اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے ابھی اس طرح سپس میں جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا جائے گا کرین کی مدد سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ اچھا خاصا لوڈ ہے اور اس کو بالکل آہستہ آہستہ آرام سے پروپر جو ہے وہ ایک ایک ایکسپیرینس کے ساتھ اس ویٹ کو جو ہے وہ اوپر کی جانب اٹھایا جائے گا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہے اس کے کولم کتنے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ رکھا گیا ہے وہ ہے اگر میلی میٹر میں بات کریں تو پچپن ہزار چار سو بائس اس کی لیندھ ہے اور چڑائی جو ہے اس کی سولہ ہزار تین سو اٹھالیس ہے جبکہ فٹ میں بات کیا جائے تو ایک سو بیاسی فٹ اس کی لمبائی ہے اور پچپن فٹ اس کا سپین ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے رکھی ہے وہ اس کی ہائٹ جو رکھی گئی ہے وہ ہے سینتیس اشاریہ ایٹ آٹھ ساتھ جو ہے فٹ یعنی کہ تقریباً اٹھاتیس فٹ اس کی ہائٹ ہے فلوم فلور ٹو اس کا جو ٹاپ لیول سو بھی ہالا وہاں تک اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے دوسری سائٹ جو ہے وہ تھوڑی آپ ہے تقریباً اس کے اندر آپ کہہ سکتا ہے نو سو میلی میٹر یا پھر اس کے اندر سوری چھے سو میلی میٹر یا پھر چوبیس انچ کی جو ہے وہ سلوپ اس کے اندر دی گئی ہے تاکہ اس کے اوپر جو رین واتر ہے وہ پروپرلی اس کا جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اور دوسری طرف سے اس کا جو رین واتر ہے وہ سارے کا سارا نگل جائے اس کی ایک طرف کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 9620 جبکہ دوسری طرف کی جو بیک سائٹ کی ہائٹ ہے جو ڈاؤن ہے اس کی ہے وہ ہے 9020 تو تقریباً 600 میلی میٹر کا ڈیفرنس ہے اور یہ چوبیس انج بانتا ہے چوبیس انج ڈیفرنس ہے اچھی خاصی سلوپ دی گئی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ اس کے پر سٹینا کریں سٹیل کی بیلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ پانی کا پروپر فلو دینا ہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جس کو کہ پروپل اگر ایڈ فرس ڈیج اس کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر یہ آپ کے لیے وقتن فوقتن جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا رہے گا ابھی دیکھ سکتے ہیں سلو سلو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیلڈنگ اوپر اٹھائی جا رہی ہے سپیس فریم جو بیلڈنگ ہے اس کو اوپر کی جانب جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور دونوں طرف ایکول بیلنس رکھا جا رہا ہے کہ کہیں سے اگر پہلے تھوڑا سا انچا کیا جاتا ہے پھر دوسری طرف سے انچا کیا جاتا ہے برابر ان کو جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب جو ہے وہ انچا کیا جا رہا ہے انچا کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اوپر کاؤلم کے ساتھ اوپر یہ اٹیچ کیا جائے گا کاؤلم کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہماری جو بیلڈنگ ہے سپیس اس کی جو لیئر ہے اس کو پھر نٹ بولٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹائٹ کیا جائے گا پانچ کالم اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہیں پانچ کالم ہی اس کے رائٹ سائٹ پہ ہیں اور ان کے درمیان ایکول سپیسنگ دی گئی ہے مطلب کہ اگر یہ ایک سو بیاسی فٹ ہے تو ایک سو بیاسی وٹ کو جو ہے وہ آپ پانچ پہ چار پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ ایکول سپیسنگ اس کی بن جائے گی یعنی کہ ایکول سپیس اس کے اندر ہم دی گئی ہے پانچ کالموں کے درمیان میں ابھی اس کی سپیڈ اتنی کم ہے اتنا سلو سلو اس کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اٹین ہو گیا جب بہت زیادہ ہائٹ اٹین ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آرام آرام سے اوپر کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سے اگر یہ نیچے کی طرف اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر گرنے سے اس کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ جو ہائٹ رکھی ہے اس ہائٹ کے اوپر اس کو آرام آرام سے سلو سلو جو ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ کیا جائے گا اور کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کالمز کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا اور پھر وہاں پہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میمبرز کی مدد سے جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے گا نٹ بولٹنگ کی طرف مدد سے اس کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جائے گا سپیس فریم بیلڈنگ کا دوسرا بڑا بینیفٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے اس کو اگر بات کی جائے سائٹ ایگزیکیوشن کی تو اگر اس کے میمبرز آرڈی تیار ہیں تو اس کو سائٹ پہ ایگزیکیوٹ مینیمم سے مینیمم ٹائم میں کیا جا سکتے ہیں اتنی جلدی آپ کوئی اور ویرہاؤس نہیں بنا سکتے ہیں جتنی دلدی آپ سپیس فریم کی مدد سے ویرہاؤس بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے میمبر کو صرف آپس میں جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ شفٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے تھوڑا سا سیول ورک ریکوارڈ ہوتا ہے باقی اس کا فلو لیول سے اوپر تک جتنا بھی ہے وہ سارے کے سارے اٹیش میمبر ہوتے ہیں جن کو کبھی بھی ڈس میمبر کر کے اور کہیں بھی اتار کے کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے سکرائب ویلیو کے ساتھ ساتھ اس کی یہ والی افادیت بھی بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے جب مرضی چاہے تو کسی اور جگہ پہ موو کر سکتے ہیں کہیں اور اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اب اس کو بیلنگ کا شفٹ کرنے سے آپ کو کسی قسم کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہوگا تقریباً اس کی ہائٹ جو ہے وہ اٹین کر لی گئی ہے ابھی جو ہے وہ اس کو کولمز کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا اور رکھنے کے بعد جو ہے پھر اس کو اوپر سے جو ہے وہ ان کی نٹ بولٹنگ کی جائے گی ان کو جو ہے وہ ٹائٹ کی جائے گا سیفٹی کا بہت خیال رکھا گیا ہے ابھی دیکھ لیں کہ آپ کو اس کے نیچے کوئی بھی شخص نظر نہیں آرہا سارے لوگ اس کے دور دور کھڑے ہیں ابھی جو ہے وہ کرین نے تقریباً ہی اس کو اوپر پنچا دیا ہے دوسرے جو سپیس ریم کا دوسرا پار تھا اس کو بھی اوپر پنچا دیا ہے اوپر ابھی تقریباً یہ اس کی جو چھت ہے وہ برابر ہو گیا ہے چھت پورے لیول پر اس کی جو ہے وہ ڈال چکی ہے ابھی اس کے اوپر ساتھ ساتھ پرلن پنچا گئے ہیں پرلن اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں پرلن جو ایک چینل شیپ ہے وہ اس میں یہ پرلن لگائے جائیں گے اس کے اوپر پھر ایلو زنک شیٹ جو کہ 0.5 ایم ایم تھک ہوتی ہے وہ وہاں پر سکریو کی جائے گی اس کو وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایلو زنک شیٹ جو ہے وہ پری پینٹڈ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میمبرز پڑے ہوئے ہیں دوسرے اس کے چینلز ہیں پرلن کے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ سائٹ اینگلز جو ہے وہ موجود ہیں یہ سارے کے سارا جو مٹیریل ہے یہ سارے کا سارا اسپیس فریم کی بیلنگ کے لیے ہے اور اس کی سائٹوں پر یہ لگے گا اس کے سلاوہ اس میں یہ چینل گٹر بھی موجود ہے جو کہ بیک سائٹ کے اندر ہم ایک چینل گٹر بھی اس کے پروائیڈ کریں گے تاکہ پانی اس گٹر میں جائے اور بقاعدہ ڈرین پائپ کے ذریعے وہ نیچے ہے اور وہاں سے وہ باہر کی طرف موو کرے ہم پانی کا بھی پروپر ڈرین کا ایک سسٹم اس کے اندر ڈویلپ کیا ہے تاکہ پانی بجائے اس کے کے اوپر سے نیچے گرے ہم اس کو ڈرین میں سے نکال کے اس کو بقاعدہ پائپ کے ذریعے جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں گے اور جو اس کے بیک سائٹ والے کالن ہے وہاں پہ اس کا جو ڈرین پائپ ہے وہ دیئے گئے ہیں اور بیک سائٹ پہ ہی اس کے جو چینل ہے گٹر چینل جو ہے وہ چلے گا تاکہ پانی اس میں آئے اور وہاں سے نیچے چلا جائے ابھی ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سکروئنگ کی جاری ہے پرلین لگ گئے ہیں اس کے اوپر ہاف ایریے کے اندر جو ہے وہ ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ مکمل لگا دی گئی ہے اور اس کو ابھی ساتھ ساتھ جو ہے سکروئنگ کی جاری ہے ساتھ ساتھ مزید آگے والے حصے کے اندر جو ہے اس کی ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ پرلپر وہاں پہ اس کو لگایا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک خوبصورت اس کا جو سٹرکچر ہے ایک بڑا خوبصورت ایک لک اس کی جو ہے وہ نکلی ہے سپیس فریم کی جو لک ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ایستیٹک پوائنٹ اس کے لحاظ سے بھی افیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ یہ اپنی سپیسنگ کے لحاظ سے بھی افیکٹیو ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں پہ کولمز ہیں اس کے علاوہ سینٹر میں کوئی کولم آپ کو یہاں پہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ سارے اس کے بڑے بینیفٹ ہیں جس کی وجہ سے سپیس فریم بیلنگ جو ہے وہ رکمنٹ کی جائے گی ایز ای ویئر ہاؤس اگر کوئی ویئر ہاؤس بنانا چاہ رہا ہے ابھی جو الوزنگ شیٹ ہے وہ لگ چکی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آگے ہی طرف موف کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ لگایا جا رہا ہے الوزنگ شیٹ لگانا بھی ایک بہت بڑی مہارت ہے اس میں برابر جو ہے وہ اوور لیپ دیکھا جاتا ہے برابر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈریکشن دیکھی جاتی کیونکہ اس میں ذرا سا بھی کوئی ایشو آتا ہے کوئی ڈریکشن کا کوئی کسی قسم کا پرابلم اس کے اندر آ جاتا ہے سکرونگ کی جاتی ہے ابھی دو پرسنٹ جو ہے وہ شیٹ ساتھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سکو پر رکھ کے اس کو پروپر کر کے اس کی سکرونگ جو ہے وہ چل رہی ہے سکرو اس کو کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ تو آور ایڈ تک جو ہے یہ سپیس فریم بیلڈنگ جو ہے وہ بن جائے گی بن کے یہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ابھی سائز کی اگر بات کی جائے تو وان ایٹی وان ایٹی ٹو فٹ جو ہے سائز ہے وہ بڑا اچھا خاصا سائز ہے اور سپین بھی فیفٹی فائی فٹ اس کا سپین ہے وہ بھی اچھا خاصا سپین ہے اور یہ بڑی اچھی جو ہے وہ یہ لک اس کی جو ہے وہ نکلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ڈیزائن بھی منا ہے اور یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس نے یہ لک بھی یہاں پہ نکالی ہے ابھی ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ پوری اوپر چھت کے اوپر ٹاپ کے اوپر پوری کی پوری ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے لیکن ابھی سائیڈوں کے اوپر ابھی شیٹ لگنا باقی ہے تو ابھی اس کی پروپر سائیڈوں پہ بھی شیٹ لگیں گے تاکہ انسائیڈ وارٹر رین وارٹر جو ہے وہ انسائیڈ جو ہے وہ کم سے کم آئے اور اس کو اندر اندرونی طور پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ باری سے اس کو پروڈکٹ کریں تو اس کے سائیڈوں پہ پوری کے پوری جو ہے وہ ایلوزنگ شیٹ لگے گی جو کہ رین وارٹر سے اس کو جو ہے وہ سیو کر دے گی ابھی نیچے سے لے کر اندر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک خوبصورت ترین اس کی جو لک ہے بڑا اچھا بڑا خوبصورت اس کا نظارہ ہے اب دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کی جو ہے ایلوزنگ شیٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے ایلوزنگ شیٹ لگنے کے بعد اس کی ایک بیک سائیڈ پہ شیٹ لگنا شروع ہو گی ابھی فرنٹ والے حصے میں اس کی جو شیٹ ہے وہ لگی نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کی پروپر لگ جائے گی اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ یہ بلکل ایک سلوپ کے اندر اس کو بنایا گیا ہے اوپر والا ایریے سے آپ کو اس کی سلوپ جو ہے وہ اس کا آئیڈیا ہوگا کہ اس کی رائٹ سائیڈ پہ جو سلوپ ہے وہ ڈاؤن ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کی سلوپ جو ہے ہائی ہے یعنی کہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ انچہ ہے اور رائٹ سائیڈ سے یہ ڈاؤن ہے اور یہاں سے پروپر جو ہے وہ وارٹر اس کے اندر ڈرینیج اور وارٹر ڈرینیج اس کے اندر ہم نے دیا گیا ہے آخر کے اوپر لاس پہ ہم اس کا بقاعدہ ایک وارٹر ٹیسٹ بھی کریں گے اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو چیک بھی کریں گے کہ اس کے اندر کسی کسیم کے کوئی لکیج تو نہیں ہے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ایڈ در سپورٹ اس کو جو ہے اڈریس کر سکتے ہیں اگر بعد میں ایشو آتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے ہمارے لیے ایک پروپلوم ہوگا تو ہمیں اس کو پروپر تسلی کرنے ہی اپنا وارٹر ٹیسٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر پانی جو ہے وہ رکتا تو نہیں ہے اور پانی کا فلو جو ہے وہ سپیڈلی اسے نکل کے جو ہے وہ چینل میں جاتا ہے چینل گٹر چینل سے پھر ہی وہ جو ہے وہ ڈرین پائپ کے ذریعے وہ واپس زمین کے اوپر آ جاتا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے شیٹیں ہیں ان کی سائزنگ کی جاری ہے ان کی سائزنگ کے لحاظ اس کو کٹ کیا گیا ہے اور اس کو نیچے سے اوپر کی جانب شفٹ کر کے پھر اس کو وہاں پہ لیول پہ رکھے بقاعدہ اس کو پروپر جو ہے وہاں پہ اس کی سکرون کی جائے گی اس کو سکرون کے ذریعے اس کو لگایا جائے گا اور یہ لاسٹ پورچن ہے یہ پورچن لگانے کے بعد ہمارا سپیس فریم مکمل پورے گا پورا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں صرف اور صرف اس کا واٹر ٹیسٹ کرنا ہے واٹر ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری بیلڈنگ یوز کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہوگی اس کو ہم پھر استعمال کر سکتے ہیں ابھی اس میں تھوڑا سا سیول ورک بھی رہتا ہے سیول ورک کیسے ہے کہ اس کے جو پیڈیسٹلز ہیں وہ اس کے اردگرد ہیں وہ ہم کنکریٹ کریں گے کنکریٹ کریں گے اور اس کو فلور کے لیول پہ اس کا فلور کے لیول کے اوپر دیں گے پڈیسٹلز کے اندر جگہ ہم نے کھڑے لگائے تھے وہاں پہ بقاعدہ ہم جو ہے اس کی کنکریٹ بھی ہم کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پروپر سیفٹی کا یہاں پہ خیار رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ورک کیا جا رہا ہے کام جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے اب یہ وہ کھڑے ہیں جو کہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ والے کھڑے جو ہے یہاں کے اوپر سفائی کرنے کے بعد یہاں پہ پی سی سی کی جائے گی اور پی سی سی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو لیول کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے گا اب یہ جو آپ چھت جیک سکتے ہیں چھت کے اوپر جو ہے وہ وارٹر پروفنگ جو ہے وہ کی گئی ہے ابھی چھت کی انسپیکشن کی جا رہی ہے چھت کے اندر جو شیٹوں کے لیول ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر drainage چیک کی جائے گی کسی قسم کا کوئی drainage کا issue تو نہیں ہے شیٹیں پروپر آور لیپ کی گئی ہیں screwing کی گئی ہے جو اس کے screw ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب تو نہیں ہے اور پروپر screw نیچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چلنے میں کوئی issue تو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اس کا جو live load ہے اس کا test کیا جا رہا ہے کہ اس کا اوپر جو live load ڈال رہا ہے وہ سارے کا سارا load اس کا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ load بیئر کر رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی issue تو نہیں آ رہا یہ سارے وہ عوامل ہیں جو اس کے اوپر چیک کی جائیں گے edge to edge to ہے اس کا جو ہے وہ پوری کے پوری sheet ہے اس کو inspect کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر چیک کیا جا رہا ہے کسی قسم کا کوئی waste material موجود نہ ہو تاکہ بعد میں اس میں کوئی zunk وغیرہ لگنے کا کوئی کسی قسم کا issue جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہو جو پروپر اس کی جو checking ہے وہ کی جا رہی ہے ابھی اس کے اوپر چل کے چیک بھی کیا جا رہا ہے کہ sheet زیادہ بیٹھ تو نہیں رہی کیونکہ یہ sheet live load برداشت کرنے کے لیے بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ حد تک weight اگر ڈالا جائے تو یہ اس کو برداشت کرے گی اگر یہ live load برداشت نہیں کرتی بیٹھتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا structure fail ہے لیکن چونکہ یہ test بھی اس کا کامیاب ہو گیا ہے اس کے اوپر جب چلنا شروع کیا گیا ہے live load ڈالا گیا ہے تو کسی قسم کی کوئی feeling اس کے زیادہ اندر نہیں آئی کوئی flexibility اس کے اندر جو ہے وہ feel نہیں ہوئی ابھی اس کے اندر چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی سراخ ہوگا ہے کوئی چیزیں ہوگا ہے اس کے مجود نہیں ہے لیکن کسی قسم کا کوئی سراخ کوئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ مجود نہیں پائے گی سارے کا سارا جو space frame ہے وہ بالکل کا 100% جو ہے وہ اوکے ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ issue نہیں نظر آرہا ابھی اس کو پورے کا پورا inspect کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ gutter یعنی channel کی طرف ہم جائیں گے چینل کو بھی inspect کریں گے اس کے اندر دیکھیں گے کہ rain water جو ہے وہ موجود تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو gutter ہے اس کو اس کے اندر proper drain pipe ڈالے گئے ہیں اس کے solution لگا کے اس کو مطلب proper جو ہے وہ اس کی piping کے joint جو ہے ان کو close کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے point ہم اس کے اندر دیکھیں گے ابھی اس کے جو overlapping جوڑ ہے ان کو چیک کیا جا رہا ہے overlapping proper طریقے سے اس کی ہوئی ہوئی ہے overlapping کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا issue نہیں ہے کام کے دوران اس کو بار بار inspect کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو at the end جو ہے وہ product اس میں کوئی issue نہیں ملتے آپ کا جو at the end product ملتا ہے وہ بالکل under pattern ملتا ہے یہ جی channel ہے channel جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کے اندر channel gutter ہے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سراغ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہاں پہ pipe ڈالے گئے ہیں یہ جو وہ pipe ہیں جن کی مدد سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا ڈرین پائپ اس channel gutter کے ذریعے جو ہے وہ ڈرین پائپ سے جو ہے وہ پانی نیچے کی طرف جو ہے وہ نکل جائے گا پانی کو ہمیں maximum جو ہے وہ یہاں سے نکالنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ پانی یہاں پہ اس کی building کے اوپر جو ہے وہ stay کریں تو یہ channel gutter کی proper inspection کی جا رہی ہے channel gutter میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خاص issue ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یہ بالکل proper اپنی جگہ کے اوپر firmly good placed ہے اور slope بھی اس کی زبردست ہے اور ابھی ایک water test کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کے اوپر check کیا جا رہا ہے کہ نیچے سے drops اس کے گرتے ہیں اس میں سے اندر سے پانی گرتا ہے کیونکہ یہ آخری ہمارا موقع ہے کہ اس کو ہم جو ہے یہاں پہ check and verify کر لیں کہ اگر کوئی پانی یا کوئی drops وغیرہ جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں ابھی یہ proper pipe کی مدد سے پانی جو ہے وہ اس کی edges کے اوپر کناروں پر ڈالا جا رہا ہے دیکھیں pipe کی مدد سے پانی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اندر اس کا space frame بلکل 100% جو ہے وہ ready ہے اب اس کو building کو use کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی آپ مارے چینل کو subscribe بھی کریں گے اپنا بہت بہت خیار کیے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ